نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا جو شف جمعہ کے روز کو بچ کی طرح نہائے اور پا کے آدھائیں مسجد میں جائے امام کے نزدیک ہو کر دل جمی سے فتبہ سنیں یعنی ادھر ادھر وفلب کے ساتھ نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اگلی صفوں میں بیٹھ کر اور کوئی اللہ بات نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر ایک برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا یعنی اتنا فضیلت والا عمل ہے اگر کوئی شخص پوری توجہ اور محبت اور شوق کے ساتھ کرے جب آغان ہو جائے تو کیا کرے انسان مسجد کی طرف دوڑ پر تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی پہلے کیا ہو رہا ہوگی خطبہ ہو رہا ہوگی سامین کا امام کی طرف رخ کرنا یعنی جمعہ کے دن یہ نہیں کہ آپ خطی لگا کے کسی اور طرف مو کر کے بیٹھ گیا اور جب جماعت ہو تو پر سفن کڑے نہیں آپ سفن پہ بیٹھے ہو کس طرف ہو امام سامنے یہ ہوں ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر میں چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران امام کے قریب بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو ان خطبہ میں اور امام کے قریب بیٹھا کرو بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے یہ تاخیر کی اتنی مضمت ہے خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے عبی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے عراس کیا اور کوئی جواب نہ دیا پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو عبی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اوہ بھئی نے سچ کہا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں یہ کہنے کی بھی کہ چھپو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساسی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی یہ بھی لفت بات ہے کوئی لفت حرکت نہ کرنا کندریوں سے نہ کھیلنا فون سے نہیں کھیلنا میسیجز چیک نہیں کرنا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بٹا کے لیے بجانا گوٹ مار کے لیے بیٹھنا گوٹ مار کے کیسے بیٹھیں گھٹنے اوپر کر کے اور یہوں ایسے گھٹنوں کے گھر ہاتھ ڈال کے کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھیں کیونکہ پتہ نہیں ہے یعنی آپ چوکری مار سکتے ہیں آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کرتا ہے ہی آگے ہم بیٹھیں لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں کرتے اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھ رہے ہیں تو چوکری مار کے بڑھنے ہمار ٹامی ہے اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے دھٹوں کے ہاتھ کو بند دے کے اس طرح نہیں بڑھنے